موسیقی نمستے دوستوں منوشے کی چیتنا کے وستار میں بدھ کا ایک بہت ہی سگنیفیکنٹ کانٹریبیوشن رہا ہے اور اس کا ایک ریزن ہے اس کی ایک وجہ ہے بدھ سے پہلے جس نے بھی چیتنا کی بات کی جیون کے وستار کی بات کی ٹیچنگز میں عمومن دو تین چیزیں دکھتی تھیں جیسے جیون پریم ہے جیون آنند ہے جیون ستی ہے پھر ہندوستان کے جگت میں ہندوستان کی سپریچول پرشت بھومی پہ ایک ست گروہ آتے ہیں بدھ اور وہ ستی کو ایسپریشنل لیول پہ نہیں دیکھتے وہ ستی کو جہاں تم کھڑے ہو وہاں سے شروع کرتے تو بدھ آکے بولتے ہیں کہ جیون دکھ ہے یہ شاید پوری سپریچول ہسٹری میں پہلی بار ہوا کہ کسی ست گروہ نے آکے ایسا اناؤنسمنٹ کیا ہو کہ جیون دکھ ہے بہت بدھ کی بات صرف یہاں پہ نہیں رکھی انہوں نے یہ بات اس لئے کی کیونکہ انہوں نے جیون کو جس طر پہ جیا جس طر پہ ہم سب جیون کو جی رہے ہیں بدھ نے بات وہیں سے شروع کی اور اس طر پہ جیون دکھ ہے اس طر پہ جیون آنند نہیں ہے اس طر پہ جیون پریم نہیں ہے اس طر پہ جیون ستھے نہیں ہے بدھ نے اپنی دیشنہ اپنی ٹیچنگ اس طر پہ شروع کی جہاں پہ آپ میں ہم سب کھڑے ہیں اور پہلا سوتر دیا کہ جیون دکھ ہے اور اس دکھ کو بلانے کے لئے ہم بہت چیزیں کرتے ہیں بہت پریاس کرتے ہیں بہت illusions لیتے ہیں اپنے اوپر بہت کنی گھڑیوں میں کنی شڑوں میں یہ ستھے ہمارے سامنے آ جاتا ہے جس طر پہ ہم کھڑے ہیں کہ واقعی جیون دکھ ہے پھر بدھ نے اس بات کو آگے بڑھایا اور انہوں نے کہا کہ بس یہی مت رک جانا اگر تم یہی رک گئے تو دپریشن میں چلے جاؤ گے تو نراشہ وادی ہو جاؤ گے انہوں نے کہا یہ تو صرف پہلا سوتر ہے پہلا ستھے ہے پہلا آرے ستھے پھر انہوں نے کہا ایک دوسرا سوتر اس کے بعد اس کتھا کو اس جرنی کو آگے بڑھایا اور انہوں نے کہا اس دکھ کا ریزن ہے جیون میں ہم کچھ ایسی چیزیں کر رہے ہیں ہماری درشتی میں کچھ ایسا بھرمہ ہے جس کی وجہ سے جیون دکھ بن جاتا ہے یا ہمیں دکھ جیسا پرتیت ہوتا ہے so then he said second point دوسرا آرے ستھے کہ یہ دکھ کے کوئی تو ریزن ہے there is a cause for this دکھا اب بس وہ یہی نہیں رک گئے کہ بس اتنا بتا دیا اب تم خود بھٹکو خود ڈھونڈو خود الجھو نہیں پھر انہوں نے اس ستھے کو آگے بڑھایا تیسرے لیول پہ کہ ایک اس دکھ کو کم کیا جا سکتا ہے اس دکھ کو ہٹایا جا سکتا ہے ان causes کو ان کارنوں کو ختم کیا جا سکتا ہے اس دکھ سے بچا جا سکتا ہے اس دکھ کے beyond جایا جا سکتا ہے یہ سمبھاونا ہے تو اب بدھ so called نراشا وادی جو کی وہ ہیں نہیں پرتیت ہوتے ہیں سے آشا وادی بن گئے تیسرے ہی سوطر میں اب انہوں نے بولنا شروع کیا کہ اس دکھ کو مٹانے کا طریقہ ہے اس کو ہٹایا جا سکتا ہے طریقہ نہیں انہوں نے تیسرے سطح میں اس دکھ کو ہٹایا جا سکتا ہے پھر بھی ہمیں چھوڑ نہیں دیا کہ تم ڈھونڈو کیسے ہٹاؤ گے اس کو پھر بدھ نے چوتھا طریقہ دیا چوتھا آرے سطح دیا چوتھا ٹیچنگ دیا اور اس کے بعد بدھ نے بولا اور اس دکھ کو ختم کرنے کا ایک مارگ بھی ہے تو ایک ایک ٹرو سدگرو کی طرح ایک پونھ مانو کی طرح انہوں نے پورا پاتھ لے ڈاؤن کیا بہت یہ بات بڑی عدبت ہے کہ انہوں نے یہ بات شروع کی ایک ریکوگنیشن سے ایک ایک ایکسیپٹن سے ایک ماننے سے کہ تم جس طرح پر کھڑے ہو وہاں جیون دکھ ہے تم جہاں کھڑے ہو وہاں جہاں تم دکھ ایکسپیرینس کر رہے ہو اس دکھ کا ریزن ہے کارن ہے اور اس کارن کو ہٹایا جا سکتا ہے تو یہ صرف سنبھاونہ نہیں ہے پھر مارک دیا چوتھے میں کہ this is the path there is a path to remove this suffering there is a path to end this suffering تو میری درشتی میں بدھ عدبت ہیں بدھ پورن ہیں بدھ صدگرو ہیں بدھ انت ہیں کہ کیوں انہوں نے ایک بہت لوگ بدھ کو نراشا وادی مانتے ہیں تو انہوں نے ایک نراشا وادی بات سے شروع کر کے اس کو چرم آشا وادی بنا دیا so in that sense from that perspective میری درشتی میں بدھ ہے آج بھی ہے بدھ ستیا ہے آج بھی ہے بدھ پریم ہے آج بھی ہے بدھ آنند بھی ہے آج بھی ہے